ہیلو فرینڈز میں ہوں سمیرہ حسن اسلام علیکم نمستے سرسری اکال کے امچو آج میں جس مووی کے ٹریلر کا ری ایکشن دے رہی ہوں اور ریویو کر رہی ہوں اس مووی کا نام ہے ٹائگر زندہ ہے جی ہاں سلمان خان کی مووی ٹائگر زندہ ہے یہ ایک انڈین تھریلر مووی ہے جو فل آف ایکشن ہے اور اس کو جو ڈائریکٹ کیا ہے وہ کیا ہے علی عباس زفر صاحب نے جنہوں نے اس سے پہلے سلطان بھی ڈائریکٹ کی تھی اسٹوری بھی انہی کی ہے اور اس کو پروڈیوز کیا ہے جیس راج فلند نے عدیتیا چوپڑا نے جو اس سے پہلے بہت ساری بلوک بسٹر موویز دے چکے ہیں یہ مووی جو ہے یہ ایک تھر ٹائگر کا سیکویل ہے اور اس کی سٹوری وہیں سے شروع ہوئی ہے جہاں سے ایک تھر ٹائگر کی سٹوری ختم ہوئی تھی تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں اس کا ٹریلر جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہر کونوں میں صرف ایک ہی جنگ ہوئی صحیح اور غلط کی روشنی اور اندھیرے کی آئی ایس سی کا کمانڈر ابو اسمان نے 25 بھارتی نرسوں کو کیدناف کروا ہمارا یہ میشن اب صرف نرسز کو بچانے کیلئے ہی نہیں ہے پوری دنیا کو بتانے کیلئے کہ we stand for peace دیش کی عزت کی بات ہے ٹائگر تم ہے تو روک لے اسمان اگر تجھ میں تم ہے تو دو اب مجھے روک کے دکھا جب ٹریڈر اتنے مزیکا ہے تو پھر مووی کتنی اچھی ہوگی یہ جو مووی ہے یہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ایک تھا ٹائگر کا سیکویل ہے اور اس میں جو ہے سلمان خان جو ہے ایک انڈین ایجنٹ بنے ہیں اور کتنی را کیف جو ہیں وہ ایک پاکستانی ایجنٹ بنے ہیں اور دونوں میں لب ہو گیا تھا دونوں اس مووی میں جو تھے وہ غائب ہو گئے تھے واقعی دنیا کے لئے تو اس مووی میں آئی تھنگ کہ وہ دونوں دوبارہ سے آگئے ہیں اور اس میں جو ہے ایک سچا واقعہ تھا انڈین نرسز کو جو ہے ٹیررس نے ہوسٹیج بنا لیا تھا اور وہ واپس آگئی تھی بعد میں اور اس مووی میں اس ہی واقعے کو دکھایا گیا ہے کہ جو پچیس انڈین نرسز ہیں ان کو ٹیررس نے ہوسٹیج کر لیا ہے اور سلمان خان جا کے ان کو چھڑائیں گے لیکن اس میں جو ایکشن ہے اور جو سلمان خان اس میں بہت زیادہ ڈیشنگ لگ رہے ہیں زبردست لگ رہے ہیں جو اب سے پہلے ٹیوب لائٹ وغیرہ میں تو اتنے اچھے نہیں کر گئے تھے لیکن اس مووی میں وہ بہت زبردست لگ رہے ہیں اور اتنا اچھا ایکشن میں نے اس سے پہلے سلمان خان کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا پورا ایکشن ایسا ہے جیسے لگ رہا ہے کوئی ہولی ووڈ کی مووی ہے اور اس میں کترینہ کیف ہے وہ بھی فول ایکشن میں نظر آ رہی ہیں اس سے پہلے وہ بینگ مینگ میں بھی ایکشن میں نظر آئی تھی لیکن اس میں سلمان خان کے ساتھ ہیں تو پھر لا جواب ہوں گی اور تھوڑا سا رومنٹک پہلو بھی دکھایا جا رہا ہے لیکن اصل یہ فول ایکشن مووی ہے جس کو دیکھنے کا بہت مزہ آئے گا کیونکہ بہت عرصے سے سب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ سلمان خان فول ایکشن میں نظر آئے ہیں اور اس میں سلمان خان واقعی فول ایکشن میں نظر آ رہے ہیں اس کی جو شوٹنگ ہے وہ آسٹریہ میں ہوئی ہے اور یو اے ای میں ہوئی ہے اور کس شوٹنگ موروکو میں بھی ہو رہی ہے تو یہ مووی جو ہے وہ پول آف ایکشن ہے اور جن لوگوں کو ایکشن مووی پسند ہے انہیں تو یہ ضروری بہت اچھی لگے گی اور مجھے تو اس کا ٹریلر دیکھ کر دل چاہ رہا ہے کہ بس 22 دسمبر جلدی سے آ جائے اور میں جلدی سے جا کے اس کو دیکھوں اور مجھے پوری امید ہے کہ ایک تا ٹائگر جس تا بلوک بسٹر تھی ٹائگر زندہ ہے جو ہے اس سے بھی بڑی بلوک بسٹر ہوگی کیونکہ سلمان خان کے فین تو بہت زیادہ ہیں تو آپ بھی ضرور دیکھنے جائے گا اور میں بھی ضرور دیکھنے جاؤں گی اور ایم شور کہ میری ریویوز تو آپ کو پسند آئی رہے ہیں تو میری ویڈیو کے نیچے جو ریٹ سبسکرائب کا آئیکن ہے پلیل اس کو دبائیے اور اس کے برابر میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی دبا دیجے تاکہ میرے سارے ریویوز آپ تک پورا پہنچیں اس کے ساتھ ہی اجادت دیجے اللہ حافظ گوڈ بائی